اور بھائی شب قدر آنے والی ہے اگر کوئی نشیہ کرتا ہے تو توبہ کر لے کسی نے ماں باپ کو دکھ دیا ہے تو معافی مانگ لے کوئی رشتہ داروں سے لڑا ہوا ہے تو صلح کر لے کوئی کسی سے نفرت کرتا ہے تو اپنے دل کو دھو دے اور توبہ کر لے تاکہ اس رات کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں چھوٹی چھوٹی راتیں ہیں تراوی کے بعد دو چار گھنٹے بیٹھ کے اللہ اللہ کر لیں تو اسی سال سے زیادہ کی بندگی کاجر خیر من الف شہر اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ہم نے اس سے لیلت القدر میں اتارا وَمَا دَرَاكَمَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ تمہیں پتا ہے لیلت القدر کیا ہے تو ہمیں تو پتا نہیں تو اللہ کہتا اچھا میں بتاتا ہوں جب اللہ نے بتایا تو بتانے کا حق ادا کر دیا لفظ قدر کے جتنے معنی آتے ہیں ہر معنی اس میں ڈال دیا قدر قیمت کو کہتے ہیں تو اللہ تعالی نے کہا لیلت القدر خیر من الف شہر کہ یہ اس رات کی قیمت یہ ہے کہ ایک ہزار مہینوں سے زیادہ قیمتی ہے تیوہ دو گئے قدر عظمت کو کہتے ہیں عظمت کو تو لیلت القدر میں دوسرا معنی عظمت کا ہے تو اس کی عظمت یہ ہے تَنَزَّلُ الْمَلَائِقَةُ وَالْرُوحُ فِيهَا بِعِدْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلْ عَمْرِ یہ اتنی عظمت والی رات ہے کہ ساری دھرتے فرشتوں سے بھر جاتی ہے قدر تنگی کو بھی کہتے ہیں تنگی تو تنگی کا معنی بھی اس میں ہے کہ اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے زمین تنگ پڑ جاتی ہے اور قدر حد کو بھی کہتے ہیں حد کو بھی کہتے ہیں تو اللہ نے وہ معنی بھی اس میں بیان فرمائے سبحان اللہ سلام انہی حتی مطلع الفجر یہ کب تک باقی رہتی ہے اس کی حد بندی کیا ہے مغرب سے لے کر اللہ کہتا ہے صبح صادق تک اس کی حد بندی ہے سلام انہی حتی مطلع الفجر قدر کے جتنے معنی تھے سارے رب نے بیان فرمائے دیا سبحان اللہ یہ میرا رب کا قرآن ہے تو بھائیو اٹھنے سے پہلے پہلے توبہ کر لیں جو میں نے چند ایک باتیں بتایا ہی وہ اور جو باقی کبیرہ گناہ ان سے ہم توبہ کر لیں تاکہ یہ بقایا دیں ہمارے اللہ کی رحمت کی چھو میں آ جائیں اور جب اللہ عید کے بعد اللہ موقع دے تبلیغ میں ضرور وقت لگائیں یہ بہت خوبصورت فرقہ واریت سے پاک محنت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے تو ایک دفعہ میرے ساتھ کہہ دو یا اللہ میری توبہ باہر والے بھی پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ اللہ خبول کر سنتی آتا